اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگا رمشا نے جیسے ہی اپنی پریگننسی کی حبر سنی تو بہت خوش ہوئی اس وجہ سے نہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ خوشی تو الادہ ہی ہوتی ہے بلکہ وہ اس وجہ سے بھی خوش ہوئی افنان اور اس کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ اس سے ساری ختم ہو جائیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا افنان نے کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا جس سے رمشا کافی دکھی ہو گئی دوسرے دن افنان آفیس میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو حبر باپ بننے کی مجھے رمشا سے ملی ہے جو خوشی مجھے وہاں سے ملی ہے وہ خوشی مجھے علیزے سے نہیں ملی ظاہر ہے رمشا کو وہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے رمشا سے اسی لئے تو رمشا کو منانے کا سوچا اور اپنی میٹ کے ہاتھ اس کو خوبصورت سا ڈریس بھیجا کہہ دیا کہ شام کو فرنڈ کی پارٹی ہے تو ریڈی رہو رمشا بھی وہ ڈریس پہن کے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اس میں بہت ہی زبردست ساری تھی جو کہ بہت ہی الیگنٹ اور رمشا کو بہت پیاری لگ رہی تھی رمشا ریڈی ہو کر لوکیشن پر پہنچتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ وہاں تو کوئی فرنڈ کی پارٹی نہیں ساتھ ہی افنان کو آوازیں دینا شروع ہو جاتی ہے اور افنان آتا ہے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے پکڑ کے اور رمشا کو دیتا ہے جس پر رمشا کہتی ہے افنان مجھے آپ کا یہ بیہیوئر سمجھ نہیں آتا آپ کبھی تو اتنے پلائٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی بلکل ہی غصے میں آ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے میرا دل بہت گمزور ہے افنان آپ کا ایسا بیہیوئر برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جس پر افنان اچھی سی سمائل دیتا ہے رمشا کو اور اس کو کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا ہمارے اندر جو بھی میس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ساڑھ ہتم ہو گئی اور اب آئندہ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا رمشا اور افنان دونوں ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پپو اور علیزے کے مائنڈ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے اب وہ رمشا کے بچے کو لے کر پریشان ہو رہی ہیں تو کیا پپو اور علیزے کوئی اور حرکت کریں گی یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر